اللہ کے خلیل جب آگ میں ڈالے گئے تو میں نے جیسے ارز کیا کہ آسمانوں پر بھی چیخیں بلند ہوئیں ملائکہ استعجاب کی قفیت میں تھے ساری مخلوقات اللہ کے پیغمبر کی محبت میں تڑپ اٹھی لیکن ایک بدبخ چیز ایسی تھی جس کو گرگڑ کہتے ہیں وزغ عربی میں اس کو بولتے ہیں کہ وہ جناب عبراہیم علیہ السلام کی اس آگ کو پھونکے مارنے لگتے ہیں توجہ ہے سکتی کیوں کہ تاکہ یہ اور بڑھ کے اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کا حسد نبی کا بغض یا نبی کی دشمنی یہ جنوروں میں بھی آ جاتی ہے انسانوں میں تو آتی ہے لیکن جب وہ انسانوں میں آ جائے پھر انسان تنزل کر کے وہ حیوانوں سے بھی بتر ہوتے ہیں اور یہ میں نہیں کہتا اللہ کا قرآن کہتا ہے جب یہ مکہ کے بدبختوں نے بدبختیاں کییں تو اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ نے حوصلہ دیا فرمائے یہ تو بدبخت جانوروں سے بھی بتر ہیں دوسری اگر ارشاد ہوتا ہے کہ مطلب کمسل القلب یہ کتوں کی طرح ہے آپ سمجھ رہے ہیں آج اگر کوئی علماء جذبات میں آ کر کہیں فلان کتہ ہے فلان ایسا ہے کسی گستاک کا رگڑا دے دیں تو کئیوں کو تہذیب یاد آ جاتی ہے وہ کہتے ہیں جی اتنی سخت زبان نہیں ہونی چاہیے اور بندہ گانے خدا سمجھو تو صحیح کہ نرمی کہاں کرنی ہے اور گرمی کہاں کرنی ہے علماء پابند ہوتے ہیں اپنی ہر معاملے میں قرآن سنت کے اگر رسول اللہ کی ہدایات اور تعلیمات کے مطابق ہم اپنے آپ کو نہ ڈھالیں تو پھر فائدہ کیا ہے اس لیے دشمنان پیغمبر کے خلاف غصہ اور غضب جب تک نائے بندہ کامل مومن ہوئی نہیں سکتا ہے مزاج قدرت ہے یہ دنگروں سے بھی بتتا رہے ہیں کہیں فرمایا یہ کتے ہیں کہ ان کو چھیڑو تب دھونکتے ہیں نہ چھیڑو تب دھونکتے ہیں اور پھر آگے پڑھ کے ایک اور معاملہ فرمایا ان کی مثال گدے کسی ہے حالانکہ وہی رب قرآن مجید کے اندر بنی آدم کی عزت کی بات کر رہا ہے وَلَقَدْ قَرَّمْنَا بَنِ آدَمْ وَالْتِينِ وَالزَّيْتُونِ وَالْتُورِسِينِ وَحَاذَ الْبَلَدْ الْعَمِينَ لَقَدْ خَلَقْنَا لِلْسَانَ فِي احسنِ تَقْویمِ ایک طرف احسنِ تَقْویم کی قسمیں ہیں ایک طرف وَلَقَدْ قَرَّمْنَا اپنی آدم کی تحقیل و تحقیق کی بات ہو رہی ہے لیکن اسی آدمیت کی زمرے میں آنے والے اسی آدم کہلانے والے آدمی کہلانے والوں کو کہا جا رہا ہے یہ جنگروں سے بہتر ہیں یہ جانوروں سے بہتر ہیں یہ کتے ہیں یہ قدوں کی طرح ہیں مال کا وہ عزت کہاں گئی فرمایا تمہیں سمجھا رہا ہوں سمجھ جاؤ انسانیت کی جو عزت ہے وہ اسی وقت مل سکتی ہے جب انسان خود کو پیغمبر کے قدموں میں گرا دے گا پیغمبر کی سنت کو اپنا لے گا جب انسان پیغمبر سے ٹکرا جائے گا وہ جانوروں سے بھی پتر ہو جائے گا تو اس لئے یہ جانور پائے جاتے ہیں جو نبی سے دشمنی لیتے ہیں فونک ماری کس نے چپکلی نے گرگٹ نے ہائے وہیں پہ ایک اور پرندہ ہے جس کو عبابیل کہتے ہیں جس کا ذکر قرآن میں وہ چونچ میں پانی کے قطرے اٹھا اٹھا کر پھینک رہے گا گرگٹ سے پوچھا گیا تو اس نے کا آگ بڑکا رہی ہو اس سے پوچھا گیا اب ابید تو اس نے کا آگ بجھا رہی ہو اب کوئی ان دونوں سے پوچھے تیرے چونچ کے پانی کے قطرے سے بجے گی وہ میلوں لمبی آگ بجے گی کیسے اور اس گرگٹ بد وقت سے کوئی پوچھے کہ تیری پھونک سے اثر کیا پڑتا ہے کتنی بڑی آگے اس میں تیری پھونک کی کیا حیثیت ہے لیکن معاملات علماء فرماتے ہیں مسئلہ ہونے نہ ہونے کا نہیں ہوتا مسئلہ نیت کو ہوتا ہے آج بھی جب کسی بد باطن اور بد مذہبوں کے خلاف یا آکمینے وقت جس وقت پر اسلام کے خلاف پڑے ہو جائیں ان کے خلاف بات کرنے کی بات اتواری آئے تو سب کہتے ہیں اجی یہ مارے کرنے سے کیا ہوتے ہیں کچھ بھی ہو یا نہ ہو نیت کا بتا تو چلتا ہے بتا کس پھلے پہ کھڑا ہیں اس لئے اپنی معاملات کو صدارو اللہ تعالیٰ کسرت ہو میرا جملہ الحمدللہ یہ پوری دنیا میں میرے چند جملے ایسے ہیں جن کو بزیر آئی ملی ان میں ایک جملہ بھی ہے اللہ کسرتوں کو نہیں دیکھتا اللہ محبتوں کو دیکھتا ہے اللہ کسرتوں کو نہیں دیکھتا اللہ محبتوں کو دیکھتا ہے وہ ابابیل جس نے پیغمبر کی محبت میں پانی کے قطرے لا کر ڈالے رب نے اسے اپنا حرم سکونت کے لئے عطا فرما دی اس کا ذکر قرآن میں اور جب دشمن اپنا کعبہ ان دشمنوں سے اب رہا کے لشکر سے بچانے کی باری آئی اور تھوڑے پرندے تھے بڑے بڑے پرندے تھے اللہ جنت سے پرندوں کو بھیل سکتا تھا ابابیل ہی کو کیوں چنا گیا علماء فرماتے ہیں آج اس کو ریٹرن کرنے کا وقت آیا کہ جا آج یہ ذمہ داری تیری ہے قدرت تو ہماری ہے کہ تیری چھوٹی سی کنکری کو ہم پوری گولی سے زیادہ تیز کر دیں گے بم سے زیادہ تیز کر دیں گے وہ پورے پورے ہاتھیوں پر تیری ایک کنکری مٹاڑا لے گی طاقت تو ہم دے گے پر ہم چاہتے ہیں ایک زمانہ تھا جب تم نے ہمارے خلیل کی بحبت میں اسی چونچ سے تیری نسلوں نے تیری نسلوں نے تیرے بڑوں نے تیرے بڑوں نے تیرے سمجھے ذرا تیرے بڑوں نے اپنی چونچوں سے لا کر چتہِ ابراہیم اور اس نعرِ ابراہیم کی اوپر اپنے کترِ پانی کے پھینکے تھے ہم چاہتے ہیں چونچیں اسی طرح کیوں تم کم کر اٹھا کے لاؤ ہمارے دشمن کو مارو تاکہ پھر قیامت تک قرآن کا کاری پڑتا رہے علم تر کئی ففعل ربک بِعصحابِ الفیل علم یجعل قیدہم فی تضلیل وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَئِرَا علماء کو پتہ ہے کہ طَئِرَا طَئِرَن طَئِرَن کی اوپر جو دو زبریں یہ شان والی ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے شانوں والے پرندے بیجے وہ اتنا کافی تھا نا کہ پرندے بیج دیئے کہا نا نام بھی لینا ہے نا تاکہ ان کا نام تو قرآن کی آیت میں قیامت تک زندہ رہے طَئِرَن عَبَابِيل 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 مرندوں کو ہم نے ان پر مسلط کیا ہم نے ان پر بیجا تَرْمِيْهِمْ بِهِجَارَةِمْ مِنْ سِجِّیل فَجَانَهُمْ قَاسِمْ مَعْبُول یہاں سے فتح چلا اللہ تعالی پیغمبر سے کی گئی نیکی کے نفع نسلوں کو دیتا ہے کیا سمجھو آج اگر نسلِ زہرہ سیدہ زہرہ کی نسل کو دنیا سلیوٹ مارتی ہے میں تھوڑا سا اور پرندوں کی بات آگئی ہے تو آئیے در آئیے جو آج حرم کے اندر کبوتر ہیں امام سمودی لکھتے ہیں یہ کبوتر اس کبوتری کی نسل میں سے ہیں جس کبوتری نے ہجرت والی شب کو جب حضور غار میں غارِ سور میں گئے تھے تو آگے جا اس نے انڈے دیئے تھے فرمائے یہ اس کبوتری کی نسل کے کبوتر ہیں جو آج بھی مکہ میں عیش مار رہے ہیں عیشہ نہیں مار رہے ہیں آج ہی جا رہے ہیں مزے سے گاڑی پہ رندے دیرہ اڑتے ہی نہیں ہیں اور اگر اتر کے ایسے کر کے اتارو شریعت کہتی ہے نا یا اللہ میں انسان یہ پرندہ میرا حق بندہ ہے میں راستے سے اس کو اڑاؤں فرمائے تو چل خود اڑ گیا اڑ گیا تالی لگا کر شیچ کی آواز لگا کر نہیں اڑا سکتا کیوں فرمایا ان کی ماں نے سمجھا رہی ہے گویا ان کی ماں نے کسی زمانے میں ہمارے پیغمبر کی نصرت کی تھی یار کچھ سمجھو اگر پرندے پیغمبر کی محبت میں کچھ کام کر جائیں اللہ ان کی نسلوں کو پروٹوکول دیتا ہے وہاں سارے جا کر کبوتروں کے آگے دانے بھی ڈالتے ہو وہاں حرم کے کبوتر کے کرہاتھ بھی جوڑتے ہو تو بندے کے بچوں کبوتری کی نسل اتنی عظیم ہے تو زہرہ کی نسل عظیم نہیں ہو سکتی ہے اگر سادات کی عزت کر لیے جائے اس کو مسلکوں سے جوڑ دیتے ہو اس کو کبھی کہتے ہو یہ شیعے ہو گئے کبھی کہتے ہو یہ راضی ہو گئے اوش حرم کرو بات کو سمجھو تسہی یہ ساری عزتیں اور پروٹوکول آمنہ کے لال کی نسبت کی وجہ سے ہے نہیں ہے موسیقی